نمسکار دوستو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب زندگی کی دور میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھتے ہیں تو گیتکاروں کو بھی یاد کر لیتے ہیں راج نیتگیوں کو یاد کر لیتے ہیں راج نیتاؤں کو یاد کر لیتے ہیں کبھی کبھی جو پترکار ہیں وہ بلکل ہماری شرینی سے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ پترکار کا جو ستر ہے وہ بیچ کا راستہ ہوتا ہے بیچ کا ستر ہوتا ہے وہ ایک پل کی طرح ہوتا ہے جس کو پار کرنے کے بعد مندل تک بندہ پہنچ جاتا ہے لیکن مندل سے پہلے کا راستہ اور بعد کا مندل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ تو ہمیں یاد رہتا ہے پر پل جو ہے بھول جاتے ہیں تو ایسے ایک پل کا آج ذکر میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور اس کا ذکر جب میں کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ شخص کتنا مقبول تھا میری مراد ایک ایسے پترکار سے ہے جس کا ندھن اسی فروری کے پرسم سبتہ میں ہوا تھا اور یہ شخصیت تھی آرکے کرنجیا روسی کرنجیا بھی بولتے تھے ان کو آرکے کرنجیا آپ کبھی یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اتنا بڑا پترکار ہو کہ پنڈت نہرو کے ساتھ ان کے نبے انٹرویوز ہوئے ہیں بھارت کے پرثن پردان منطری کے ساتھ اور وہ یہ شخص تھا جس نے مہاتمہ گاندی کے ساتھ بھی انٹرویو نیجی روپ سے سات بار انٹرویو کیا اور باقی جن لوگوں کے ساتھ اس کے انٹرویوز چرچہ کا بشے بنے انتر راشتی جگت میں صرف بھارت میں نہیں ان میں آپ شاید دھہران بھی ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک بھی عادی ایک ہی شخص جو ہے وہ اتنے لوگوں سے اتنی بڑی بڑی شخصیتوں سے دنیا کی شخصیتوں سے انٹرویو کرنے میں کامیاب رہا ہو خرشچیف سے روس کے پردان منطری سوبیت سنگ کے پردان منطری خرشچیف سے ان کی انٹریو انہیں لی چاو ان لائی چینی پردان منطری کے ساتھ انٹریو انکہ تین بار ان کی انٹریو چرچہ کا بشے بنی مصر کے راشتwali عبدالگمال ناصر کے ساتھ ان کی انٹریوز ہوئیں یوگو اسلاویہ کے راشتwali مارشل ٹیٹو کے ساتھ ان کی انٹریوز ہوئیں سب سے زیادہ ان کی انٹریوز بدیشی شخصیتوں میں جس کا نام آتا ہے ان کے ساتھ ہوئیں وہ تھے فیڈل کاسرو کیوبا کے راشترپتی جو کی لگ بگ چار دشک تک راشترپتی بنے رہے اور ایسی ایسی شخصیتوں کے ساتھ نہ کیول انٹریوز لیں بلکہ ان کے نیجی سنبند ہو گئے تھے کئی بار جب وہ بھارت میں آتے تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کرنجیا سے ملاقات ضرور ہو جائے اس شخص نے اتنا زیادہ وہ قریبی ایک رشتہ بنا لیا تھا پترکاریتا کے مادیم سے مثل یہ شروعات ان کی زندگی کی پترکاریتا میں ٹائمز آف انڈیا سے ہوئی تھی اور اس کے بعد چند دوستوں نے چار دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا یار اپنا اخبار نکالیں گے اور ان چاروں دوستوں نے مل کے بلٹس کے نام سے ایک کرانتی کاری اخبار کا آگاز کیا اور ورش تھا وہ انیس سو اکتالیس اور شروعاتی ٹیم میں کون کون تھے آپ حیران ہوں گے اس میں ناد کرنی بھی تھے جو بہت ہی فیمس پترکار تھے اپنے وقت کے اور خوازہ احمد عباس وہ بھی اس میں ایک جونئر سے دستگروپے ٹیم میں شامل ہوئے اور اس پرکار سے یہ چار آدمیوں کی ٹیم تھی جنہوں نے بلٹس کی شروعات کی کل ملا کر دوستوں نے چھے چھے سو روپے سات سات سو روپے جیب سے نکالا ان دنوں چھے سات سو روپے میں کافی ٹھیک ٹھاک وقت گزر جاتا تھا سال دو سال کی زندگی چل سکتی تھی تو اس وقت انہوں نے تین ہزار روپے کی پونجی سے بلٹس کا پرکاشن شروع کیا اور مطرو بلٹس ایک سمائے میں اس دیش کا سب سے زیادہ بکنے والا سافتاہی تھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے شاید لیکن یقین کیجئے اس بات پر کہ پانچویں چھٹے ساتویں دشک تک اس سمچار پتر کی سنخیہ تین لاکھ سے اوپر تھی پرکاشن سنخیہ پاٹکوں کی سنخیہ لگ بگ بچاس لاکھ کچھ آنکتے ہیں کچھ یہ مانتے ہیں کہ چالیس لاکھ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس سمچار پتر کو یہ مان لیا گیا تھا کہ یہ ایک تازگی بھارا سمچار پتر ہے بہت سارے لوگ اس سے حیمت ہوتے تھے اور اس کے پاٹکوں میں زیادہ اس کی علوچک ہوتے تھے جو دشمن تھے وہ علوچک ہوتے تھے اس کے نشانے پر سب سے زیادہ آچاری کرپلانی اور مراردی دسائی رہا کرتے تھے دونوں کے بارے میں سخت بھاشا میں کہتے تھے عام طور پہ کہا جاتا کہ یہ زہر اگلتا ہے آدمی یہ لکھتا نہیں یہ زہر اگلتا ہے لیکن پنڈت نہرو کو اتنا زیادہ یہ مانتے تھے اور پنڈت نہرو بھی ان کو اتنا زیادہ مانتے تھے کہ ایک بار پنڈت نہرو سوادینتہ سنگرام کے دنوں میں جیل میں تھے ان کو یہ بلٹس نہیں مل پایا تو انہوں نے بقاعدہ ایک عرضی لگائی عدالت میں اپنی اور سے ایک بندی کے روپ میں کہ میرا حق ہے کہ مجھے ایک سماچار پتر ملنا چاہیے اور میں اس کے لئے بلٹس کی مان کرتا ہوں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک پترکار کو اتنا بڑا لوگ پریر مان لیا جائے کہ اس کی جو کرتیاں ہیں یا اس کی جو آلوچنا ہے اس میں بہت کچھ جانکاری حاصل ہو سکے مطرد اس دیش میں انویسٹیگیٹیو جنرلزم جسے کھوجی پترکاری تک کہا جاتا ہے اس کا جنک بھی آرکے کرنجیا کو مانا جاتا ہے وہ ایسے ایسے سکینڈلز بے نکاب کرتے تھے کہ بہت ساری سرکاریں ہن جایا کرتے تھیں مثلا اس میں ایک بارے انہوں نے کیندری ویت منتری کے بارے میں کوئی ایک سکینڈل دیا حریداس موندڑا ایک دیوک پتی تھے ٹی ٹی کرشن مچاری ویت منتری تھے ان دونوں کے سمبندوں کو لے کر انہوں نے کچھ ایک ایسا سکینڈل پیش کیا کہ اس کے بعد ٹی ٹی کرشن مچاری کو فوراں اپنا پت یاگ نہ پڑا اور یہ ایسے تھے کہ کہتے تھے کہ ان کے ایجنڈے پہ ان کے جو سکینر ہے اس کے تلے کوئی آ نہ جائے جو آ گیا سمجھو وہ گیا یہ بات مان کے چلا جاتا تھا اور یہ کرشن مینن پنڈت نہرو گاندھی یہ سب لوگ اس شخص سے بہت پیار کرتے تھے اور ایک بار اس شخص نے اتنا کر دیا کہ گاندھی کے بارے میں چار لائنیں آلوچنا آتمک ٹپنی دے دی پنڈت نہرو سخت ناراض ہوئے کیوں تمہاری حمد کیسے پڑی اس آدمی کے بارے میں کیوں تم اس آدمی کو جانتے ہی نہیں ہو اگر تم جانتے ہوتا تو یہ جو سخت ٹپنی تم نے کی ہے یہ تم بالکل نہیں دیتے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ غلط تھے اور اس غلطی کا خمیازہ یہ ہوا کہ فرنٹ پیج پہ انہوں نے مہاتمہ گاندھی کے نام کھلا خط لکھ کے کھلے طور سے معافی مانگی اور اس کے بعد دنڈت سورو پر اپنا جرمانہ ادا کرنے کی پوزیشن میں کیونکہ مقدمہ تو نہیں چلا تھا لیکن اپنی جیب سے انہوں نے دو سو پچاس رپے کی شاید دیا دو سو کیاون رپے کی جو راشی تھی وہ ہریجن سیوہ سنگ بھی دان سوروپ دی اور یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا احترام کرتا ہوں کہ زندگی میں نے کبھی ایک پیسہ کسی کو دان نہیں دیا لیکن یہ سنسطہ کو دیتا ہوں کیونکہ میں نے اس سنسطہ کے سنسطہ پک کے بارے میں ادھوری جانکاری کی آدھار پر کچھ لیکھ لکھ دیا تھا اور مجھے تکلیف ہوئی تھی اور مطرب دیش کے جو سنصدی ہمارا لوگ تنتر ہے اس میں شاید یہ پہلے پترکار تھے جن کو پارلیمنٹ میں ملا کر پرتارت کیا گیا تھا وہ ایک ایسا پترکار جس کے مریدوں میں پرسم پردان منطری بھی تھے اندرہ گاندی بھی ان کی مرید تھی راجی بھی ان کے پرشنسک تھے اتنے پرشنسکوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف جب پرتی پکش نے وشے شروع سے آچاری خرپلان ہی اور ان لوگوں نے جب ایک کیس سنصد میں پیش کیا کہ اس بندے نے سنصدیے گریماؤں کا ہنن کیا ہے اس بندے نے سنصدیے پرمپراؤں کی بے عزتی کی ہے جب یہ آروپ لگا اور کیس چلا تو کرنجیا کو صدن میں بلا کر اس وقت پرتاریت کیا گیا دنڈت کیا گیا اور ان کو ان کی نندہ کی گئی ان کے سامنے ایک پرمپرہ ہوتی ہے کہ جس کو پرتاریت کرنا ہے سنصد اس کو بلاتی تھی اس کو کھڑا کرتی تھی اس کو بیٹھتے کو ستان نہیں ملتا تھا اور اس کے خلاف ایک نندہ پرستاب جو ہے وہ دھکش پڑا کرتا تھا اس شخص کے خلاف لیکن وہ دن تھے کہ اپنے جو آئیکونک پرسنیلٹیز تھی جو اس کی پرشنسکتی وہ بھی اسے اس معاملے میں بچا نہیں پائیں اور اس کا پھر بھی ایک پرکار سے اس کو سنصد میں بلا کر اس کی نندہ کی گئی اس کو سامنے کھڑا کر کے اور اس نے سر جھکا کر سب کچھ بکار کیا اس نے بعد میں لکھا بھی کہ میں ایک سوتندر دیش کا ناغرک ہوں اور سوتندر دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے میں اس دیش کی جو جنہ دیش پر آپ جو سنصد ہے اس کے دوارے دیئے گئے دنڈ کو سہر جسوی کار کرتا ہوں اور مثلا بلٹس صرف انگریزی میں نہیں نکلتا تھا ہندی بلٹس زیادہ پرچلت ہوا اور اس کے بعد مراتی میں بھی بلٹس نکلا تینوں بھائشاؤں میں اس کی جو کل بکری ہوتی تھی بکری کا میں آکڑا دے رہا ہوں بکری جو تھی وہ سات لاک سے اوپر تھی اور ان دنوں میں سات لاک اسی سابتہ ایک پتر کا بک جانا بہت بڑی بات ہوتی بلٹس کبھی بھی کاؤنٹر پر آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ وہ کاؤنٹر پر پہنچتے ہی وہ بک جایا کرتا تھا اکثر لوگ اسے ایک اور قارن سے بھی پڑھتے تھے وہ کالم تھا اس کا لاس پیج انتی پریشت لاس پیج کا کالم چالیس سال تک ستھائیس سبب تھا اور اس کو خوازہ احمد عباس خود لکھتے تھے تو خوازہ احمد عباس کے نام سے چھپنے والا وہ سائیس سم جو ہے پرمننٹ فیچر ریگولر فیچر وہ بھی اس کی لوگ پریتہ کا ایک قارن تھا اور بہت سارے پاٹھک صرف عباس کے پیج کو سب سے پہلے کھولتے لاس پیج کو اور اس کے بعد فرنٹ پیج پہ آتے تھے تو یہ پتر کارتہ کے کشتر بے نئے نئے کیرتی مان بندے نے ستافت کیے ایسے بندوں کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اٹھانمے برش کی عمر میں گئے ان کے چھوٹے بھائی بی کے کرنجیا وہ بھی فلم فیر کے سمپادک رہے لمبے عرصے تک اور فلمی پترکار تک ان کو بھی ایک دگج مانا جاتا رہا ہے ان کی بیٹی بھی پترکار رہی بھتیجی ان کی پترکار رہی فیمینا کی سمپادک بھی رہی پورا پترکار جگت کو لیکن جب ان کی ندھن ہوا تو اس کے بعد بلٹس بھی ساتھ ساتھ اس کا بھی ندھن ہو گیا اور وہ سمہ چار پتر بچ نہیں پایا جس سمہ چار پتر کو چار دشک ساڑھے چار دشک سے بھی زیادہ اس بندے نے اپنی نجی شخصیت کے بوتے پر سنچالت کیا اس کو پرکاشت کیا اور اس کا پربھا منڈل الگ سے ایک اورہ بنائے رکھا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اسے مان پترکار کو یاد کرنا بڑا ضروری لگتا ہے شکریہ دوستوں